آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز کی وجہ سے جہاں دوسرے شعبہ ہائے زندگی متاثر ہوئے ہیں وہاں سب سے زیادہ مشکلات تعلیم کے شعبے میں پیدا ہوئی ہیں سکول کالجز اور یونیورسٹیاں بند ہونے کی وجہ سے ملک بھر کا تعلیمی نظام درہم برہم ہو گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تعلیمی دارے کھولنا ایک بہت بڑا رسک ہو سکتا ہے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز شروع کر دی گئی ہیں لیکن مختلف عل انٹرنیٹ کی سہولت کی ادم دستیابی کے بعد ہر جگہ یہ کلاسز ممکن نہیں چنانچہ بلوچستان سابقہ فارٹہ گلگت پلتستان خیبر پختونخواہ کشمیر اور سندھ کے دہی علاقاجات کے طلبہ کی ایک کثیر تعداد ان سے محروم ہے جس کی وجہ سے وہ شدید مایوسی اور غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں بلوچ سٹورنٹس الائنس پروگریسیف سٹورنٹس فیڈریشن کے طلبہ و طالبات نے روشن پاکستان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آخر کب تک ان علاقوں کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جائے گا آج یہاں اس اتجاجی مظاہرے کا مقصد فارٹہ بلوچستان کے پی کے اور کافی سارے اور علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سہولیت بلکل موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم یہاں اکٹے ہیں اور اتجاج کر رہے ہیں اس میں جو آن لائن سسٹم ہے یہ فیلکل بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہے یہ فیلکل بھی انتباہی کا سسٹم ہے اس پہ صرف اور صرف جو ہے زونگ اور یو اور پی ٹی سی ایل جو کمپری ہیں ان کو پرافٹ ہو رہے ہیں جبکہ تعلیمی میال نہیں بڑھا جا رہے ہیں جی میرا نام منیبہ ہے اور میں پروگریسیف سٹورنٹس فیڈریشن سے تعلق رکھتی ہوں آج جو ہم لوگی پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں ہم لوگ ہمدردی کے طور پر آئے ہیں کہ اگر دیکھا جائے بلوچستان میں انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو فیمل طلبہ ہیں وہ کافی مشکلات میں درپیش ہیں ہماری یہی ڈیمانڈ سے بلوچستان فارٹا گلگت کی جو لڑکیاں ہیں ان کی ہی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی جو انٹرنیٹ کی سرویس ہمیں مہیا کی جائے تب تک ہماری آن لائن کلاسز کا خاتمہ کیا جائے میرا نام ماری شید ہے میرا تعلق عوامی ویکش پارٹی سے ہے آج ہم یہاں ان طلبہ کے حق میں اتجاج کرنے آئے ہیں جن کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو ان کلاسز کو حاصل کرنے کا تمام طلبہ کو حق ہونا چاہیے اور پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پاکستر فارٹا بلوچستان جنگے پلوچستان کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولیات موجود نہیں ہیں اور آج ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام طلبہوں کا حق ہونا چاہیے کہ وہ آن لائن کلاسز سے رسائی ہو ٹھیک اور کہ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پاکستانی جو حکومت ہے ریاست ہے انہوں نے نہ انٹرنیٹ کا حق نہ تعلیم کے حق کو یقینی بنانے کے لیے وسائل اپنے لگائے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل محدود ہیں ہمیں گریب ملک ہیں تو ابھی ان کے پاس بجٹ ان کا بھی گزرا تھا ابھی ان کے پاس موقع تھا کہ یہ دکھاتے ہیں کہ ان کا ارادہ کتنا ہے کہ اس جو نابرابری ہے اس کو کام کرنے کے لیے کچھ کر دیں اور ہمیں جو پتا چلا ہے جو سامنے آیا ہے کہ وہ ہی ان کی پرانی ترجیحات ہیں کہ اگر کوئی بجٹ انہیں بڑھانے ہیں تو وہ دفاعی بجٹ بڑھانے ہیں تعلیم کا وہی بجٹ رہے گا صحت کا وہی بجٹ رہے گا احساس بسک کا وہی بجٹ رہے گا تمام جتنے بھی لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا جو بجٹ ہے وہ اتنا رہے گا لیکن ہم اپنے دفاعی بجٹ اور فوجی اخراجات کو بڑھاتے رہیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی ہم نے اپنی ترجیحات نہیں بدلیں تو ہم کبھی بھی نہیں بدلتائیں گے آج پاکستان میں لاکھوں تعلیم کے حق سے محروم ہو رہے ہیں یا ان کو دور دور دراز علاقوں میں جا کے پہاڑوں پر چڑھ کے کلاسز اٹینڈ کرنی پاڑی ہیں کیونکہ ان کے شہروں میں ان کے دسٹرکٹ میں نہیں ہیں ایک بنیادی وجہ انٹرنیٹ کے نہ ہونے کی خاص کر بلوچستان اور فاٹا اور جی بی میں وہ یہ ہے کہ وہاں قومی سلامتی کی بنیاد کے اوپر انٹرنیٹ کی سہولت کو ختم کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ سیکیورٹی خطرات پیدا ہوتی ہیں میرا نام انہاجل عارفین ہے اور میں پروگریسیف سٹوڈنٹ فیڈریشن سے میرا تعلق ہے آج ہمارے اتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جس طرح سے ایچی سی نے ایک قانون نافذ کر دیا ہے سب کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ سب سٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز لینی ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں فاٹا جیسے علاقے جو ایکس فاٹا بن گیا ہے اب بلوچستان ہے گلگت بلتستان ہے کشمیر ہے ایسے علاقے جہاں پہ کبھی انٹرنیٹ کیا کہ وہاں پر کبھی کسی بھی قسم کا کوئی مواسلاتی نظام کوئی سٹرکچر موجود ہی نہیں تھا تو وہاں پر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے سٹوڈنٹ آن لائن کلاسز لیں وہاں کے سٹوڈنٹ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں کے سٹوڈنٹ پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے موبائل نہیں ہے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہم اس لیے کٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں اٹھا کر بس پاس کر دیں اور اس طرح کی کوئی بات ہم نہیں کرنے ہیں ہم یہ کہہ رہے کہ آپ بقاعدہ ایک ڈیجیٹل سٹرکچر قائم کریں آپ تمام کی تمام یونیورسٹیوں کو انٹرنیٹ سے لیس کریں ہر ایک سٹوڈنٹ کو ٹیکنالوجیکل گیجٹس فراہم کریں آپ ان سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ تمام سہولیات فراہم کریں تاکہ وہ ایڈیوکیشن لے سکیں کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈیوکیشن لیے بغیر پاس ہونے کے لیے نہیں یونیورسٹیوں میں لاکھوں روپیہ فیز دیتا وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کسی قابل بننا چاہتے ہیں اور وہ اس قابلیت کے بنیاد پر اپنے ملک و قوم کے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو برائے مربانی ہمارے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں برائے مربانی اپنے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں آنے والی نسلوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں آج ہمارا یہاں گھٹھ ہونے کا ایک مقصد ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ایڈی سی ان کے بارے میں جو ایک پولیسیز ایڈی سی نے دیئے وہ بہت جنرلائز پولیسیز ہیں جو سب بے لاغن ہیں پہلی چیز کہ ہم انٹرنیٹ آن لائن کلاسز کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ اگر ہمیں انٹرنیٹ نہیں پروائیٹ کیا جا رہا تو ہمیں پھر کوئی آلٹرنیٹ دیا جائے جس کتروں ہمیں آن لائن کلاسز کے لے سکے موال کے بیشتر علاقے آپ اگر ایوان ڈیویلپ پنجاب اور کچھن کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی بڑی سیٹیز میں انٹرنیٹ آویلیب ہی ہے آپ گاؤں کی طرف نکل جائے تو وہاں انٹرنیٹ آویلیب نہیں ہے بلوچستان، فارٹا، کشمیر، پلکستان کا تو بات کے علاقے وہاں تو نورمال الیکٹرسٹی بھی پروپرلی نہیں آتی انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات ان حالات میں پھر وہ سٹوڈنس جو اتنی محنت مشاکت کے ساتھ آئے ہیں وہ یہاں پڑھنے آئے تھے اور پھر اس کرونا کے حالات میں وہ واپس چلے گئے وہ ان حالات میں پھر کلاسز کیسے لے سکتے ہیں نہ تو ان کے پاس پچھلی ہے نہ ان کے پاس پچھلی ہے ہم اگر فیمیل سٹوڈنس کی بات کریں تو مرد ہزار پھر بھی کئی نہیں باہر نکل گی کسی سپورٹ پہ جاگے کچھ انٹرنیٹ تھوڑا سکتے ہو کر سکتے لیکن فیمیل سٹوڈنس تو کچھ گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہ کیسے یہ آن لینڈ جیسز لے ہیں دھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں اور ایک ایسے ملک میں جان دھائی کروڑ بچے پہلے والے سکولوں میں نہیں ہیں وہاں پر آن لائن کلاسیں ایک فراد ہے ایک دھوکہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر یہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے یہاں پر آپ کو فون سننے کے سگنال نہیں ملتے بلوچستان فاٹا کشمیر گلگت بلتستان جنوبی پنجاب سندھ کے اندرون میں کوئی جگہ ایسی آویلیبل نہیں ہے جہاں پر آن لائن کلاسوں کا کوئی انفرسٹرکچر موجود ہو اسادزہ کوئی اپنے پاس اتنی ایکوئیمنٹ نہیں ہے ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاسوں کا بقاعدہ آغاز کر سکیں انہیں چلا سکیں تو اس صورتحال میں یہ ایک بھونڈا کھلوار ہے حکمران طبقہ کسی اور دنیا کا باسی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے کیا مسائل ہیں لوگوں کے کیا مسائل ہیں یہاں پر انٹرنیٹ ایک ناقابل عمل اقدام ہے جس کی مضمت ہونی چاہیے اور اوپر سے یہ فیسیں وصول کر رہے ہیں اور فیسوں جب آپ کلاسیں ہی نہیں دے رہے جب آپ پڑھا ہی نہیں رہے تو فیسیں کس چیز کی لے رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آن لائن کلاسوں کو ختم کیا جائے پہلے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سہولیات دی جائے اس کے بعد آن لائن کلاسوں کا عجرہ اگر ممکن ہوتا ہے تو کیا جائے اور تب تک تمام طرح فیسیں جو طلبہ سے لی گئے ہیں وہ واپس کی جائے انہیں اگلے سمیسٹر میں کنوائٹ کیا جائے اور اسی طرح سے اس سماج میں رہتے ہوئے طلبہ پہلے ہی انہوں نے بہت اپریس کیا ہوا ہے یہاں طلبہ یونین پر پبندی ہے یہاں پر طلبہ اگر بولتے ہیں تو ان کے اوپر پرچے ایف آئی آرے کٹی جاتی ہیں اور اوپر سے آن لائن کا ایک ایسا دھندہ چلایا جا رہا ہے جس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کس طرح سٹوڈنٹ پڑھیں گے انٹرنیٹ پیکیجز کیسے لیں گے موبائل خریدیں انٹرنیٹ خریدیں لیپ ٹاپ خریدیں یہ ایک دھونگ اور ایک بےہودہ اور ایک جاہلانہ اقدام ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے اور طلبہ اس کے خلاف برپور مضمت کر رہے ہیں آج پورے پاکستان میں تیس چہروں میں ایک وقت میں یہ مظہرے ہو رہے ہیں آخر کوئی وجہ ہے کہ یہ مظہرے ہو رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا جو اقدام ہے اس کو واپس لیا جائے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ آن لائن کلاسز بند کر کے ان علاقوں کے لیے متبادل حل تلاش کیا جائے یا پھر انٹرنیٹ کی سہولت کو یقینی بنایا جائے اور اس کے علاوہ فیس کا تائین بھی موجودہ معاشی صورتحال کو مدنظر رکھ کر کیا جائے طلبہ نے مزید کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے کیمروین جعوید ملک کے ساتھ دلے ہمہ روشن پاکستان نیوز اسلام آباد